نگمہ 25 مارچ 1945 کو لاہور پنجاب برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئی پیداشی نام زبیدہ بیگم تھا نگمہ بیگم ایک پاکستانی اداکارہ ہیں انہوں نے 1960 سے 2018 تک 350 سے زیادہ اردو اور پنجابی فلموں میں کام کیا 2000 میں انہیں نگاہ ریوارڈ سے نوازا گیا انہوں نے پہلی بار ہدایت کر ایم جے رانا کی پنجابی فلم رانی خان میں کام کیا جو 1960 میں ریلیز ہوئی اس فلم میں انہیں کوئی اہم کردار نہیں ملا لیکن ان کے ذریعے انہیں ایک پہچان ملی نگمہ کی دوسری فلم چودری تھی جس کے ہدایت کا مظفر تاہر تھے یہ فلم بھی پنجابی زبان میں تھی اس فلم میں انہوں نے ہیروائن کے طور پر کام کیا تھا وہ فلم 12 مئی 1962 کو ریلیز ہوئی نگمہ کی پہلی اردو فلم ہدایت کا شباب قرآنوی کی مہتاب تھی جو سپر ہٹ رہی اس فلم میں نہر سلطانہ اور حبیب نے مرکزی کے دار ادا کیے تھے احمد رشدی کی آواز میں فلم کا ایک گانہ گول گپے والا آیا گول گپے لیا بہت مقبول ہوا اسے دوران کی دوسری اردو فلم من کے آنسوں 1963 میں ریلیز ہوئی اس فلم کے ہدایت کا بھی شباب قرآنوی تھے فلم کے ہیرو حبیب اور ہیروائن نیر سلطانہ تھی نگمہ نے اس فلم میں سائیڈ ہیروائن کا کردار ادا کیا اس فلم میں ان کی جوڑی ادھگار روشن کے ساتھ تھی اور ان پر فرمایا گیا گانہ سمجھ جب پیارا پیارا ہو ان دنوں بہت مقبول ہوا تھا اس کے بعد ان کا کیریئر پھلتا پھولتا رہا اور وہ 1960 کی دہائی کے آخر اور 1970 کی دہائی کے آوائل میں ایک مصروف اداکارا تھی آئیے نگمہ بیگم کی فلموں کے گانوں کی جھلکیاں دیکھتے ہیں 1964 میں ریلیز ہونے والی فلم ہتھ جوڑی اس فلم کے ہدایتکار تھے اسلام ایرانی موسیقار تھے جی اے چشتی بول تھے تھوڑا تھوڑا چنوکیا 1967 کی خوبصورت فلم میرا ویر فلم کے ہدایتکار بشیر ملک خوبصورت آواز تھی نسیم بیگم کی اور اس خوبصورت فلم کے میوزک ڈائریکٹر تھے سلیم اقبال بول تھے جیدہ دل ٹٹ جائے جیدی گل مکجر حدایتکار ایم جے رانا کی بنی ڈائریکشن میں خوبصورت یادگار گیت میں چھج پتا سے ونڈا اج قیدی کر لیا ماہی نو اس گیت کے موسیقار تھے جی اے چشتی اور فلم کا نام تھا جانی دشمن لوگ کہانی پر مبنی فلم سسی پونوں جس کے ڈائریکٹر تھے ریاست احمد اور میوزک ڈائریکٹر تھے رحمان ورمہ آواز کا جادو جو گانے والے گلوکار تھے مہندی حسن اور میڈم نور جہاں جدو تیری دنیا چھو پیار ٹوڑ جائے گا دس پھر دنیا چکی رہ جائے گا فلم مکڑا چانورگا کا ایک یادگار جیت آپ کو سناتے ہیں اس فلم کے ہدایت کار تھے وحید جار اور موسیقار تھے جی اے چشتی آواز تھی میڈم مور جہاں کی ہدایتکار اصلا میرانی کی خوبصورت اور نغماتی فلم لنگوٹیا 1969 میں ریلیس ہوئی اس فلم کے بھی موسیقار جی اے چشتی تھے اور آواز تھی نسیم بیگم کی آئیے سنتے ہیں چھپ جاؤ تارے ہو چھپ جاؤ تارے ہو چھپ جاؤ تارے ہو بادیوں خنیر دے فلم سو دن چور دا مشہور اور کامیاب گیت اللہ دی سنتونی دستا میڈم مور جہاں کی آواز میں گایا ہوا خوبصورت گیت آج بھی کانوں میں رس گھولتا ہے ایک اور خوبصورت اور کامیاب فلم ات خدا دا ویر جس کے ہدایت کر تھے خواجہ سرفراس میوزک ڈائریکٹر تھے بکشی وزیر آواز تھی میڈم نور جہاں کی جس کے بول تھے جدو ہولی جی لیندائم میں رانا انیس سو ستر میں بنی فلم کا ایک اور مقبول گیت جس کے بول تھے تیرے خواب تے خیال رہن دے میرے نال لال فلم کے ہدایت کر تھے منشی دل میوزک ڈائریکٹر تھے اسکر علی اور آواز تھی میڈم نور جہاں کی تیرے خواب تے خیال رہن دے میرے نال لال پایا نہیں ہو پھیرا گردی کچھ ہی آ نہیں میرا انیس سو ستر کی ہی ایک اور بلوک بسٹر فلم انوراج جس کے موسیقار تھے تافو ہدایتکار تھے خلیفہ سائد اور آواز تھی میڈم نور جہاں کی اس فلم میں میڈم نور جہاں کی آواز اور نغمہ بیگم کی اداکاری نے دھوم مچا دی تھی بول تھے سنوے بلوری اکھوالیا ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ